ہیلو فرنڈس آپ کا سواگت ہے سی پائے میں آج ہم اپنی جو کیمیکل کائنیٹکس ہے اس کی سیکنڈ سریز کو لے کر آئے ہیں اور کیمیکل کائنیٹکس کی جو سیکنڈ سریز ہے سیکنڈ لیکچر رہے گا یہ اس میں کچھ خاص باتیں رہیں گی اس کو سمجھائے دیتے ہیں آج کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کی کیمیکل کائنیٹکس میں آپ کو فیلحال پڑھنی ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے نا تو شروع کرتے ہیں آج میں تھوڑا سا آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ مان لے جینا یہ آپ کی کوئی ریاکشن دے رکھی ہے جوالی کوئی آپ کو ریاکشن دے رکھی ہے اس سے پہلے آپ کو نا ایک دو ریاکشنوں کو اور بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ریٹ آف اپیرنس اور ڈیس اپیرنس کے لئے مان لے جیے مان لے جیے کوئی ریاکشن ہے ریاکشن ہے وہ آر ہے اور ریاکشن دیتا ہے وہ کوئی پی پروڈکٹ بناتا ہے ایسے کیس میں اماؤنٹ آف ہے نا اماؤنٹ آف جو آر یعنی کی ریاکشن ہوگا وہ کیا ہو رہا ہوگا بتاؤ ڈیکریج ہو رہا ہے اور جو اماؤنٹ آف ہے نا اماؤنٹ آف جو پروڈکٹ ہوگا ہے نا پی وہ کیا ہو رہا ہوگا بتاؤ انکریج ہو رہا ہوگا یہ ٹائم کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈیکریج ہونے کا مطلب ڈیس اپیر ہونہ انکریج ہونے کا مطلب اپیر ہونہ سہی ہے تو اگر میں ریٹ نکالنا چاہتا ہوں کونسا والا ریٹ ریٹ آف ریٹ آف ڈیس اپیرینڈس ۔ بتوہرینڈس ۔ ڈیس اپیرین carnез تو ریٹ آف ڈیس اپیرین Ek میں کیسے نکالوں گا اس کو سمجھے کی میرے پاس कİس کا ریٹ نکالنا ہے Matt seu ڈیس اپیرینڈس کس کا ڈیس اپیرینڈس کا ڈیس اپیرینڈس تو اس کے لئے کیا ہو جائے گا decrease in concentration of r کیا ہو جائے گا decrease in concentration of r upon میں کیا ہو جائے گا بتاؤ upon ہو جائے گا time taken کیا ہو جائے گا یہ time taken اب اسی کو آپ کیا لکھ سکتے ہو بتاؤ کی اسی کو کیا لکھ سکتے ہو آپ لوگ same to same اگر ایسا کرتے گئے تو delta of sorry minus of delta concentration of r upon کیا ہو جائے گا بتاؤ delta t ہو جائے گا یعنی کہ کتنے time پہ reactant کے molecule negative یعنی کہ minus یعنی کہ گھٹ گئے دوسرا اسی کی طرز پہ ہم لوگ نکال سکتے ہیں rate of appearance بھی نکال سکتے ہیں کیا نکال سکتے ہیں بتاؤ rate of rate of appearance appearance کس کا appearance of p p کا appearance تو کیسے نکالیں گے p کا appearance بھی same to same ایسے ہی ہوگا کی ہمارے پاس کیا رہے گا بتاؤ increase in increase in increase in concentration of p upon کیا ہو جائے گا بتاؤ time taken کیا ہو جائے گا ایک reaction دے رکھئے for example HG جو کی کیا ہوتی ہے بتاؤ liquid ہوتی ہے plus Cl2 جو کی کیا ہوتی ہے آپ کی rate of hg hg cl2 ھیک ہے جائے گا آپ کا ڈیلٹا ٹی is equal to ہے نا کنسنٹریشن کس کی انکریز ہو رہی ہے ایجی سی ایل ٹو کی تو کیا لکھ دیں گے آپ پہ ڈیلٹا آف کنسنٹریشن آف ایچ جی ایچ جی سی ایل ٹو اپون میں کیا ہو جائے گا بتاؤ ڈیلٹا ٹی ہو جائے گا ٹائم ٹیک ہے یہ ہمارا آنسر آگیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی اب دراصل بات کہنا کی اگر اسٹویکیومیٹی کو ایفیشنٹ دے رکھے ہوں ہمارے پاس کیا دے رکھے ہیں کہ تے رکھے ہوں تو سیکس میں کیسے لکھا جاتا ہے ریٹ اس کو سمجھتے ہیں مان لیجئے کیمکل ریکشن دے رکھی ہمیں for a chemical reaction ایک chemical reaction دے رکھی ہم کو جو کونسی ہے ایک تو ہے آپ کی a اور a سے b b بنتا ہے اور c اور c سے d d بنتا ہے یہ بنتا ہے تو اس میں average rate کیسے لکھیں گے بتاؤ ہمیشہ کیا کر دینا کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ minus of minus of کیا کریں گے آپ 1 by a delta concentration of a کر دیں گے upon میں کیا ہو جائے گا delta t ہو جائے گا یہ a کا disappearance ہو گیا is equal to یہ کس کے اقل ہوگا minus 1 upon کیا ہو جائے گا b delta of concentration of b upon delta کیا ہو جائے گا بتاؤ t ہو جائے گا آگے is equal to کس کے اقل ہوگا 1 upon c ہے نا delta of concentration of c upon delta t ہو جائے گا is equal to 1 upon d ہے نا delta of concentration of d upon میں کیا ہو جائے گا delta t ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ابھی دیکھو یہاں پہ نا rate of kv disappearance of a کا لکھوں تو میرے پاس یہ آ جائے گا b کا لکھوں تو یہ آ جائے گا c کا لکھوں تو یہ آ جائے گا d کا ہی لکھوں تو یہ آ جائے گا یہ کب کی بات ہے when when stoichiometry 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 is unity یعنی کی stoichiometry value stoichiometry کی value کتنی ہے unity unity مطلب کتنا one ہے تو ایسے case میں تو normal ہوگا لیکن stoichiometry دے رکھے تو تب اس کو one upon میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے تو rate of جسے instantaneous reaction نکالیں گے تو یہ تو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت کل بھی کر لیا تھا ہے نا ایک دو question بھی کرتے ہیں ہم لوگ آج question کرنے کی کوسس کرتے ہیں تھوڑے بہت question solve کروا دیتا ہوں آپ کو کی ایک numerical دے رکھا ہے مان لو آپ کو ایک numerical دے رکھا ہے آپ کو دے رکھا ہے 2hi 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 plus sorry 2hi 2hi دے رہا ہے آپ کا 2hi دے رہا ہے آپ کا ایک ہے sorry آپ کو دے رکھا ہے 2hi i ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسے case میں rate بتاؤ بولتا ہے کیا بولتا یہ rate بتاؤ بولتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے نا کی ایک بات بتاؤ جب 1 1 1 ہی 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 اور یہ بھی کتنا ہوں بتاؤ 1 ہی ہو یعنی ki hi equal s2 اور i2 ہو جائیں تو اس time پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا اس hi کی جو concentration ہے اس کو half کرنا پڑے گا کب numerical ہے یعنی ki experimentally یہ possible نہیں ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں کی ایسے case میں theoretically کم کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو کریں گے کیا دیکھو آپ کے پاس 2 hi دے رکھا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے que rate is equal to rate نکال نا ہے تو minus 1 upon 2 ہو جائے گا delta of concentration of hi ہے na concentration of hi upon کیا ہو جائے گا delta t is equal to کیا بن رہا ہے ہمارا iodine بن رہا ہے ہے نا تو کیا ہو جائے گا delta of concentration of i 2 upon کیا ہو جائے گا بتاؤ delta t ہو جائے is equal to delta of concentration of h upon کیا ہو جائے گا بتاؤ delta t ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہی ایک چیز جائے نا کی اگر میں rate of disappearance لکھوں کیا لکھوں بتاؤ rate of disappearance dis disappearance of hi то یہ hi disappear ہونے کا rate کیا ہوگا 2 into rate of appearance rate of appearance appearance of h2 and i2 آئی بات سمجھ بے تو یہ ہے آپ کی کہانی ٹھیک ہے ایسے ایک دو question اور کروا دیتے ہیں آپ کو کی آپ کے بل پہلے تو disappearance اور appearance کا rate سیکھ لیں ٹھیک ہے ایک reaction ہے reaction کو سمجھیں آپ کو دے رکھا ہے کچھ question میں reaction دے رکھی ہے n2 o 5 دے رکھا کیا در کا بتاؤ sorry 5 b r minus plus b r o 3 minus plus 6 h positive دے رکھا یہ دیتے ہیں 3 br 2 دیتے ہیں 3 br plus یہ دیتے ہیں 3 h 2 o جو باتا ہے یہ باتا ہے یہ باتا یہ بھی کیا ہے ایک ہے صحیح ہے تو آپ سے پوچھا گیا کیا بھائی ریٹ ریٹ آف ریاکشن لکھ تو کیسے solve کرنا ہے اس کو دیکھو solve کرنے کا طریقہ سب سے پہلے کیا اس میں h positive sorry h2o دے رکھا ہے بلکل یہ کون ہے بتاؤ liquid ہے تو اس کی unity اس کو تو آپ cancel کر دوگی یہ rate پہ کوئی participant نہیں ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کا reason کیا کہ جتنے بھی ions بنے ہوئے سب کے سب کس میں مل چکے ہیں بتاؤ آپ کے h2o میں مل چکے ہیں پانی میں چکے ہیں تو آپ کیا کروگے اگر directly آپ rate of reaction پوچھا گیا تو آپ کیا کر سکتے rate of reaction کے delta کیا ہو جائے گا t ہو جائے is equal to bro 3 کی بھی ghat رہی ہے bro 3 میں کچھ ڈیر نہیں رکھا ہے تو minus of delta concentration of bro 3 upon delta t ہو جائے گا is equal to 6 hydrogen دے رکھا ہے minus 1 upon 6 delta of concentration of h positive upon کیا ہو جائے گا بتاؤ आप आप कंसंट delta t हो जाए b r 2 और इसको लिखने की ज़रत है क्योंकि हम अभी फिलहाल आइनों की बात कर रहे है ठीक है सही है यह आपका answer हो जाए यह rate हो ठीक एक question 2018 में और यह आया है आपका two marks का two marks का reaction में लिख देता हूँ पूरा question लिख देता हूँ एक कोई reaction दी है इसने N2O5 है N2O5 यह है आपकी gaseous और 2 N2O5 दे रखा है यह देता है 4 NO2 plus O2 जो की gas है the rate of formation है जो NO2 का formation यह दे रखा है rate of formation formation of NO2 दे रखा है इसने 2.8 into 10 की power minus 3 mole per second तो इसने बोला है calculate calculate rate rate of dis appearance dis appearance of N2O5 N2O5 जो की क्या है बताओ gas है ठीक है तो इसमें ना लिखना कैसे उसको समझे पहले इसका आंसर पहले एक बार आप लोग note कर लिए इस question को जो आला question दे रखा है तो इसको ना solve कैसे करना है उसको ध्यान देखो solve करने का सबसे पहला step क्या होगा उसको भी समझते है जब भी आपको ना numerical दिया जाए तो ऐसे के इसमें आप क्या करेंगे सबसे पहला काम आपका ये होगा कि भाई numerical में बोल क्या रहा है पहले ना आप उसकी रियक्शन लिख लो रियक्शन आपने लिख ली कौन सी लिख रियक्शन आपने आप लोगों आपने रियक्शन लिख दी इसकी ठीक है ना आपने रियक्शन लिख दी N2O5 है ना आपने लिख दी इसकी रियक्शन है N2O5 जिसके की आपके दो मोल ले रखे हैं ये डिकम्पोज होता है 4NO2 प्लस O2 इसमे चेंज होता है ये रियक्शन आपने लिख दी इस रियक्शन को लिखने के बाद आपने क्या किया की rate of reaction क्या लिखा बताओ rate of reaction rate of reaction क्या होगा minus 1 by 2 है ना बेल्टा ओफ कौन सा ओला concentration of N2O5 upon क्या हो जाएगा डेल्टा मे T आ जाएगा is equal to ठीक है ابھی O2 کو اٹھا دیجئے ہمیں کیول NO2 سے لینا دینا ہے تو کیا ہو جائے گا 1 upon 4 ہے نا delta of concentration of NO2 upon میں کیا ہو جائے گا delta T ہو جائے گا یہاں تک کا ہمارا clear ہو گیا آگے کیا کرنا ہے اس کو دیاننا ہے آگے ہمیں یہ کرنا ہے نا کی rate of disappearance نکالنا ہے ن2O5 سمجھے ہمیں کیا نکالنا ہے rate of disappearance rate of disappearance disappearance of N2O5 is equal to minus of delta n2O5 upon delta T ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا is equal to ہو جائے گا اب سمجھیں یہ کس کے equal ہوگا یہ minus میں اگر میں لکھتا تو یہاں پہ یہ لکھ سکتا تھا minus 1 upon 2 لکھ سکتا تھا یہ کس کے equal ہوتا بتاؤ 1 upon 4 1 upon 4 delta of concentration of NO2 upon کیا ہو جائے تھا delta T اب اس کو یہاں سے 2 ہے اس کو یہاں لے کے چلو اس کی طرف لے کے چلو یہ 2 کو اس طرف لے کے جائیں گے اس طرف لے کے جائیں گے تو کیا بنے گا بتاؤ یہ ہو جائے گا minus of delta concentration of N2O5 upon میں کیا ہو جائے گا delta T اتنا بن گیا is equal to 2 ادھر کی طرف لے گئے تو 2 into 1 upon 4 concentration of NO2 upon کیا ہو جائے گا آپ کا delta T ہو جائے ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اس کے بعد دیکھو یہ 2 اور اس کو کر دیں گے تو کتنا بچے گا یہ all total یہ بن جائے گا آپ کا 1 upon 2 بن جائے گا delta of concentration NO2 کی concentration آپ کو دے رکھ کتنی دے رکھے اگر میں delta کو نہ لکھوں اگر میں کیا کر دوں بتاؤ delta کو میں نہ لکھوں بتاؤ 1 upon 2 into 2 value 2 point 8 into 10 power minus 3 mole per second دے رکھے تھی ہے نا اتنا دے رکھے تو میں کیا کر دوں گا بتاؤ اس کے آگے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں نہیں تو ہو گیا نا یہ per second دے دیا تو اس کا upon میں 1 کر دیجئے second کر دیجئے ابھی mole mole کر دو اتنا سا کار دو تو بنے گا دیکھو 2 point 8 into 10 ki power minus 3 mole per second upon میں کتنا ہو جائے 2 اس کا مطلب کتنا ہے 1 point 4 into 10 ki power 1 point 4 into 10 ki power minus 3 mole per second ٹھیک ہے یہ آجائے گا minus یہ کس آگا بتاؤ ڈیس اپیرینس آف یعنی کہ minus آف ڈیلٹا کنسنٹریشن آف n2 o 5 اپون کیا ہو جائے گا یہ ڈیلٹا t ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آیا ہوا اگلے سیریج کے لیے اگلہ ہم سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد rate of reaction یا فیر factors affecting rate of reaction ٹھیک ہے نا جس کو سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد rate law آپ کا next video آئے گی thank you so much